موسیقی بجلی چوروں کا بوجھ بھی بجلی بل ادا کرنے والوں کو اٹھانا پڑتا ہے ڈالرز کی بیرون ملک سمگلنگ روکنے کے لیے حکومت کا بڑا ایکشن ڈالر کی سمگلنگ زخیران دوزی میں ملوث جرائم پیش آفرات کے خلاف بڑے پیمانے پر پریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا سمگلر، سہولتکاروں، سرکاری افسران اور سرپرستوں کی نشاندہ ہی کر دی گئی زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کی اپگرڈیشن جاری سامان کرنسی کی غیر کانون نکلو حرکت کی اجازت نہیں ہوگی اجناس اور کرنسی کے کاروبار کے لیے اہم پالسی اصلاحات پر کام جاری نگراند وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بولے کہ ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے ایف سی نے چینی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی امریکی گرانسی کی بلند پرواز روک گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر سات روپے سستہ نئی قدر تین سو سولہ روپے پر آ گئی انٹر بیک میں ڈالر چوافہ پیسے سستہ ہو کر تین سو چھ روپے بچانمے پیسے کا ہو گیا چینی کے دام بے لگام کوئٹا شہر میں چینی کی فیکلوں قیمت دو سو بیس گردو نواہ میں دو سو تیس روپے تک جا پہنچی پنجاب کے کئی شہروں میں میٹھا کھانا مشکل ہو گیا ریٹ دو سو سے تجاوز کر گیا بہاول اگر میں دو سو بیس روپے ملتان میں ایک سو نوے تک فروغ جاری آزاد کشمیر میں بھی چینی نے ڈبل سینٹری کر لی متبادل میٹھے گڑ اور شکر کی قیمت بھی بڑھ گئی شہریوں نے سر پکڑ لیے مہنگی چینی نے آم آدمی سے چائے بھی چھین لی ہوتیلز پر فی کب کئی گنا قیمت بڑھ گئی ایک کب سو روپے تک فروغ ہونے لگا بیکری آئٹم بھی قوت خرید سے باہر کیک پیسٹریز رس اور دیگر اشیاء مہنگی مٹھائی کی فی کلو قیمت بھی بڑھ گئی جوڈیشنل کانپلیکس زملہ کیس میں چوہری پرویز الہی کو دو روزہ جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت کا پرویز الہی کو آٹھ ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا چوہری پرویز الہی کو انصداد دہشت کر دی عدالت پیش کیا گیا محفوظ فیصلہ ہونے پر پولیس کی پرویز الہی کو لے جانے کی کوشش پرویز الہی نے جانے سے انکار کر دیا ادھر لاہورہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی پیش نہ ہونے پر چیف کمیشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا شوکاس نوٹس جاری ہمارے شہدہ ہمارے جھمر ہیں ہمارے شہدہ اور ان کے خاندان یہ ہم ان کے مقروض ہیں اور اس کرس کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نظرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تقریم ہے یوم دفاع پر اسلام آباد کی قومی یادگار شہدہ شکر پڑی ہمیں تقریم نگران وزیراعظم نے شرکت کی یادگار پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی انوار الحق کاکر نے خطاب کرتا ہے کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں ہم انہیں نہیں بھولے پینسر کی جنگ میں مسلح فاش نے دشمن کی جاریت کو مہارت سے ناکام پنایا آرمی چیف جنرل آسمونیر قیام دفاع پر پیغام کہا دشمن کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے ہر تم تیار ہیں شہدہ کا تقدس اور احترام ہماری اہم سمیداری ہے حال ہی میں باس اناسط نے عوام اور فاش کے مقدم رشتے پر بار کرنے کی مصموم کوشش کی افواش پاکستان نے بحیثیت ایک قومی دارہ نہایت تحمل اور سمجھداری سے اسے ناکام پنایا آرمی چیف نے مصبوط محشت مصبوط دفاع کے لیے ناکسیر کر آتی ایجر کپ کے سوپر فور محلے کا آغاز ہو گیا پاکستان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے کذافی سٹیڈی میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری بنگول ٹائگرز نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا پاکستان ایونٹ کا آج آخری میچ کھیلا جا رہا ہے قانین سے لائل پی افغانستان کو لے ڈوبی افغانستان کا اشہ کپ میں سفر تمام سری لنکا نے دورن سے ہرایا ایڈ گو جناتن ٹروٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سینتیس اشاریہ ایک اورس میں حدف کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتایا ہی نہیں گیا تھا رولز کے مطابق سینتیس اشاریہ چار گہندوں پر دو سو پچانوے رنس بنا لیتے ہیں تو افغانستان کوالفائی کر جاتا سائفر کیس کی اٹک جیل میں سمات کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات آئندہ سمات کے لیے کوئی نوٹیفیکشن جاری کرنے سے روک دیا جائے وکیل کا مطالبہ چیف جسٹیس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے ہم نے آئندہ سمات سے پہلے یہاں کیس سمات کے لیے رکھ لیا آئندہ سمات پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت نوٹیفیکشن جاری کیا وزارت داخلہ مطالبہ وزارت بنتی ہے وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکشن کیسے کیا سائفر معاملے کا مستقل جائزہ لیا جا رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدن پٹیل کا ردعمل کہا معاملے پر مستقل نظر ہے تاہم بات نہیں کریں گے پاکستانی امریکنز کے ویزے پاکستانی کاؤنسل کا معاملہ ہے ہمارا تعلق نہیں مہنگائی کا دفاع کروں تو زیادتی ہوگی راہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ گزشتہ چار سال معشرت سے کھلوار کیا گیا آج عواب موٹر سائیکل فروغ کر کے بچھلی کے بل عطا کر رکھے ہیں نو مائی ملک کے لیے بغاوت تھی پنجاب میں چینی گندم آٹے سے مطالق مہکمہ خوراک کو سپیشل ٹاسک مل گیا مہکمہ خوراک نے چینی سے مطالق عدالتی حکم امتنا ختم کروانے کے لیے تیاری شروع کر دی سیکرٹری فور پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں چینی کی قلت نہیں مافیا سٹے بازی کر کے عوام کو لوٹ رہی ہے آرمی چیف جنرل لاسل منیر کا اوزبکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ اوزبک صدر وزیر دفاع سٹیٹ سیکیورٹی سرویس کے چیرمن اور سیکرٹری سے ملاقاتیں آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل لاسل منیر نے باہمی تربیتی تعبون اور انٹیلیجنس شیرنگ بڑھانے پر زور دیا دورے کا مقصد اوزبکستان سے فوجی اور دفاعی تعبون بڑھانا ہے آرمی چیف نے تاشکن میں یادگار شہدہ پر پھول بھی رکھے برے سغیر کے معروف صوفی بزوگ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بکش کا سالانہ ارس جاری آزاروں کی تعداد میں ظاہرین کیامت کا سلسلہ جاری لنگر کا وسی پیمانے پر انتظام دودھ کی سبیلیں بھی لگائے گئیں روس کو اسلحہ فراہم کیا تو قیمت چکانا پڑے گی امریکہ کی شمالی کوریا کو دھمکی وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے روس کو یکرین کے خلاف ہتھیار دیے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو بارڈن کے قومی سلامتی کے مشید نے کہا کہ اسلحی کی فراہمی پر دونوں ممالک کو عالمی برادری میں قیمت ادا کرنا پڑے گی برطانیہ نے روسی نیچی ملیشیا ویکنر گروپ کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا پابندی کا بھی فیصلہ کر لیا برطانیہ پارلیمنٹ پر گروپ پر پابندی سے متعلق ڈرافٹ پیش کیا جائے گا اساسے منجمد کر لیے چاہیں گے پابندی کے بعد ویکنر گروپ میں شمولیت یا تعاون جرم قرار پائے گا انگلینڈ میں گرمی کی لہر برقرار عوام کا جینا مشکل ہو گیا انتظامیہ نے بیشتر حصوں کے لیے ہیلتھ الیٹ جاری کر دیا بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بتیس ڈگری سینٹی گریڈ کو چھونے کا امکان سائنس زانوں کا کہنا ہے کہ محولیاتی تبدیلوں کے بغیر موسم کا اس قدر گرم ہونا ممکن نہیں نیشنل کرکی ٹیک ایڈمی لاہور میں آئی سی سی وارڈ کپ ڈرافی نمائش کے لیے رکھتی گئی ڈرافی کے ساتھ نیڈیا نمائندوں نے تصاویر بنوائیں وارڈ کپ ڈرافی کئی ممالک کے بعد پاکستان لائی گئی ڈرافی جار ستمبر کو لاہور پہنچی کرکٹ آسٹریلیا نے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پندرہ روپنی ابتدائی سکوارڈ کا اعلان کر دیا آسٹریلین سکوارڈ میں کپتان پیٹ کمنز سٹیف سمیت، میچل سٹارک شامل مارکو سٹیونس، ڈیویڈ وارنر اور ایڈم زمپا ٹین کا حصہ حتمی سکوارڈ کی آئی سی سی کو تصدیق اٹھائیس ستمبر کو کی جائے گی موسیقی